پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی پرستوٹی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ پھرتے ہوئے سینکڑوں سورج برمہ آنڈ کے یہ بن جارے صدیوں کے بھمر بہتے ہیں انگینت ہیں سمیں کے رہارے اور نیلا تا ایک موتی کہتے ہیں زمین ہم سارے چھوٹی سی بھوم سی دھر تھی تاگر سے کہیں گہری ہے آکاش کی گنگا میں یہ بجرے کی طرح بہتی ہے آکاش بہت چاہے ممی جی آج سبزی کیا بینے گی آرے آرے یہ کیا کر رہی ہے بہو معلوم نہیں آج گرانٹ کا دن ہے چاکو چھوڑی استعمال کرے گی تو تیرے اندر پلنے والے بچے کا انگ کٹ سکتا ہے کٹی ہوٹ والے بچے دیکھے نہیں کیا تونے مظر ممی جی کھانا تو بنے گا نا آج کھانا کوئی کھاناوانا نہیں بنے گا گرانٹ کے دن سب کا اپاس رہے گا یہ تو رکھا تھا کدھانی کہاں چلا گیا کیا کر رہا ہے روی آج پر دیر کرے گا کیا اسکول کو آیا دادی اس میں بھی نہیں ہے نا معلوم کہاں چلی گئی روی چلو جلدی کرو آیا ممی بس ایک منٹ کہاں رکھا تھا نہیں گئی تو تھا ہاں یہ رہا ممی جلدی کرو سکول کے گیٹ بند ہو جائیں گے انٹری نہیں ملے گی پہلے کم سے کم اپنا دودھ تو ختم کر لو اور ہاں سنو ناشتہ رنگ دیا ہے کھان لینا چلو بہو آج سوری گرہن ہے روی سے کہہ دے اپنی کلاس میں ہی رہے باہر نہیں نکلے پہ ممی سوری گرہن دیکھنے کے لئے تو ہم لوگ ملے ٹکٹ خریدا ہے سارے کلاس پرانٹ ہوڑی ہوں جا رہی ہے ساری کلاس اپنی آنکھیں پھوڑے گی تو کیا تو بھی پھوڑ لے گا جانتا نہیں سوری گرہن دیکھنا اپشکون ہوتا ہے پہ ممی چپ ممی ممی کیا لگا رکھا ہے میں یہاں صبح سے سب کی شانتی کے لئے رامنام کا جب کر رہی ہوں اور تو سوری گرہن دیکھے گا مگر ممی ہمارے سار تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا چانس دوبارہ نہیں آئے گا روی اگر دادی ماں منہ کرتی تو مت دیکھنا سوری گرہن عجیب مصیبت ہے ارے لگتا ہے بس آگئی میں چلا روی روی بیٹے ارے ارے روی بھیرے سنبھل کے گوڑ مارنگ ہاں ست ڈاون ست ڈاون بلیز ہاں تو تھوڑے ہی دیر میں ہم لوگ پلندیریم جائیں گے سائلنس سائلنس ہاں تو بچوں کل میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ جنہیں انترکش سمبندیت پریشن پوچھنے ہو وہ لکھ کر لائیں جو لکھ کر لائے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں یہاں بیری گوڈ یہ ہوئی نا بات کیا بات ہے روی تمہیں کوئی برشن نہیں پوچھنا سر مجھے تو سپیس میں جانا ہے چانداروں کو قریب سے دیکھنا ہے سائلنس سائلنس شاند رہو اس میں اتنی ہسنے کی کیا بات ہے دیکھا جائے تو روی کو تم سب سے زیادہ دلچسپی ہے سمجھے لیکن روی کسی بھی کھوچ کو یا کسی بھی بڑھائی کو چاہے وہ انترکش کی ہو یا پرتوی کی ہو اسے ویوہار میں لانے سے پہلے اس کے سدھانتوں کو جان لینا اتینت آوشک ہے سمجھے اچھا روی مان لو کہ تم انترکش میں پہنچ بھی گئے ہم وہاں دیکھو گے کیا اسے سمجھو گے کیسے اس کا بھی کبھی وچار کیا ہے تم نے ہم سر بس سیار ہے ٹھیک ہے تم لوگ آتے ہیں سر بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بینا جانے بوجھے میں انترکش میں دیکھوں گا کیا اسے سمجھوں گا کیسے روی کھڑے کیوں ہو بیٹ جاؤ ہاں تو بچوں اب انترکش کے بارے میں جاننے کا افسر آ گیا ہے اپنی بس آ گئی ہے اور اب تھوڑ ہی دیر میں سیانیٹیریم جانے کے لیے روانہ ہوں گے اوکے سالنس سالنس ون منٹ ون منٹ پہلے یہ بتاؤ کہ سب لوگ اپنی اپنی ٹکٹے لائے ہو اوکے در لیٹس گو کم آن سر نہیں آئے بھی تک آتے ہی ہوں گے سر سے انترکش کے بارے میں کیا پوچھنے والی ہو میں کیوں بتاؤں مد بتاؤں بھاؤں کیوں کھاتی ہے بھاؤں توں کھاتی ہوگی ہاں نہیں تو تیرے سے اچھا پریشنے لائے ہو ڈیڈی سے لکھا کر تو تو کیوں جا رہی ہے پلانیٹوریم اپنے ڈیڈی کو ہی بھیج دیا ہوتا سٹ اپ یوں شد اپ اوڈر دیکھ رہا بھی لگتا ہے انترکش کی یاترہ کے لئے ٹک آف ہو رہا ہے آتا بچوں آگائے سب لوگ ڈیس سر چلو ڈائیور موسیقی 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 آتا بھاسکر آتا بھاسکر تمہارا کیا پرشنے دیکھیں بھاسکر کہتا ہے کیا ہم لوگ چاند پر جا کر رہ سکتی ہیں سر جب یہ بی بی ایلیفنٹ پر چلتا ہے تو پرتھوی ہلتی ہے اگر یہ چاند پر چلے گا تو درات بھی بی اسے بیدائی اگر ایجسے ایجسی جیس ایجس موسیقی 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 باقی باقی ادھر آجاو پیچھے ساپ ایک ایک کر کے اندر جائیں گے چلو بھئی چلو جانے دو اب شاوش تم چلو تم چلو 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 پیچھے آواز نہیں بلکل ایک دم خاموش چلو چلو بلکل خواہد رویم تو کہا جا رہا ہے ہم لوگ تو اندر جا رہے ہیں ابھی آیا ایک منٹ ہم سب تو اندر جا رہے ہیں تو باہر ہی رہ جائے گا ایک منٹ نہ آیا انکل لگتے ہیں بیزی ہے میں بات نہ ہوں گا ہاں ٹھیک ہے بات میں آ جانا سمجھے نا آپ ہاں تو بچو اب تم لوگ یہ جاننا چاہو گے کہ ہم لوگ پرتوی سے انترکش میں کیسے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اوکے تو دیکھو بچو میں تمہیں سمجھاتا ہوں گے یہ دیکھو یہ روکٹ ہے اچھا اچھا اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کسی کے پاس گیند ہے بول آہ سر میری پاس ہے لاؤ ہاں تو اب دیکھو بچو اس بول کو میں اوپر پھیکتا ہوں ہاں ذرا گوھر سے دیکھنا یہ دیکھو ٹھیک ہے اب اسے میں دوبارہ پھیکوں گا ٹھیک اب گوھر سے دیکھنا میں ایسے تیسری بار پھیکتا ہوں اور اوپر چلی جاتی ہے بس ٹھیک اسی پرکار اگر کسی بھی تر ہے میں اس گیند کو پرٹی سیکنڈ سوا گیارہ کلومیٹر کی رفتار سے اوپر پھیکوں گا تو یہ گیند اوپر چلی جائے گی لوٹ کر واپت پرسیپن نہیں آئے گی پرسیپی کا گرتوکا شن اسے روک نہیں سکتا ہے سمجھے بس ٹھیک اسی پرکار سے جب ہم کسی روکیٹ کو سوا گیارہ کلومیٹر پرٹی سیکنڈ کی رفتار سے اوپر بھیجتے ہیں تو یہ روکیٹ انترکش میں چلا جاتا ہے اور لوٹ کر واپس نہیں آتا ہے سمجھ گئے تو آؤ چلیں دوسرے ایکشبٹ دیکھتے ہیں آؤ ہاں چلو وہ ہی چلتے ہیں آؤ تا دیکھو سندر رہتا ہے نا پیچھے کیوں کھڑا آج آجا نا درہ آؤ بچو سور منڈل کیوں چلیں یہ ہے ہمارا سور منڈل ویچ میں سورے اور چاروں اور پرکرمہ کرتے ہوئے گرہ ہیں آج وہ دیکھو وہ گھومتا ہوئے گرہ وہ برہنسپتی گرہ ہیں ہمارے سور منڈل کا سب سے بڑا گرہ ہیں اس کا چھوٹا موڈل میں نے پہ کمرے میں لگایا ہے اوپر دیکھو کچھ نظر آیا آہا یہ ہے شنی اپنے والے یارنگ کے ساتھ گھومتا ہوا تو وہ شنی ہے وہ گھومتے ہوئے موڈل کو دیکھ کر پہچان گئے ہوگے یہ ہماری پرتوی ہی ہے ہم پرتوی کھڑے ہیں اور پرتوی ہمارے پر گھوم رہی ہیں یہ کیسا موڈل ہے پہار ہے بڑے بڑے گڑے ہیں سوچو کیا ہو سکتا ہے ارے یہ ہے تمہارے چندہ ماما اور ہمارا چندرمہ صرف چاند ہی ایسی جگہ ہے جہاں منوش جا کر گھوم کر اور بگگی چلا کر واپس لوٹایا ہے اب ادھر دیکھو پرتوی کا یہ روپ چاند کی ساتھ ایسے کتنے سندر لگ رہی ہے پرتوی چندرمہ پر جانے والے اپولو 11 کے مشن نے پرتوی کے ڈھیر سارے چتر لیے تھے یہ چتر وہی ہیں نیلی پرتوی کے بعد اب باری ہے نیلے آکاش کی آکاش نیلہ کیوں دکھائی دیتا ہے اس کے پہلے کی میں یہ پوچھوں کی یہ پرشن کس نے کیا اور اتر میں تم لوگ سب می 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 کرنے لگو سیدھے اتر ہی جان لو ہوا میں چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں جب ان پر سوری کا پرکاش پڑتا ہے تو یہ پرکاش ان کڑوں سے ٹکرا کر بکھر جاتا ہے جسے انگریزی میں ہم لوگ سکیٹرنگ آف لائٹ بھی کہتے ہیں اور چونکہ نیلے رنگ کی روشنی سب سے زیادہ بکھرتی ہے اسی لیے ہمیں یہ آکاش نیلہ دکھائی دیتا ہے دیکھا تم نے تو آؤ چلیں آؤ سوریا چندروں اور گرہوں پر اپنا وزن جانیے فیری گوڈ اتنا کام یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آؤ 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 تو کتنا وزن ہے تمہارا دو کم پچاس 48 کلو سر بلکل ٹھیک ہے چندرمہ پر تمہارا وزن 8 کلو ہی ہوگا کیوں سر کیونکہ چاند کا گردو آکرشن پرثوی کے گردو آکرشن کا ایک بٹے چھائم ہوتا ہے یعنی کہ پرثوی پر کسی بھی چیز کا وزن اگر 6 کلو ہے تو چاند پر کیول ایک کلو ہی رہے گا سمجھے سر اس کا مطلب ہے کسی بھی وزتو کو اپنا کوئی بھار نہیں ہوتا وہ تو نرور کرتا ہے اس تھانگے گردو آکرشن پر بلکل سہی سر اس کا مطلب ہے پرثوی کا گردو آکرشن پر ہمارا بھار الگ الگ ہوگا تم نے ٹھیک کہا مادوی لیکن ہم ان گرہوں پر جا کر نہیں رہ سکتے یہاں تک کہ چاند پر بھی نہیں جبکہ منوشت چندرمہ پر ہو آیا ہے سر پرثوی کا گردو آکرشن اگر چاند کے برابر ہوتا تو تو بڑا اچھا پرشن پوچھا ہے تم نے تو ہم سب بلکل ہلکے ہو جاتے سیدھے سوچنے پر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس پرکار ایک باز ایک ہرگوش کو جتنی آسانی سے اوڑا کر اوپر لے جا سکتا ہے گردو آکرشن کم ہونے پر وہی باز اپنے اس دو کم پچاس کلو والے بازکر کو بھی بڑی آسا نہیں چھوڑا کر لے جائے گا کیونکہ اس حالت میں بازکر کے اول آٹھ کلو ہی ہوگا سمجھے آؤ چلو ارے واہ یہ تو پچھا تارا لگتا ہے سر یہاں پچھا تارا تو سب لوگ نے پیچھلے سالی دیکھا تھا بلکل دیکھا ہوگا وہ ہیلیز کومیٹ تھا جو چھے اتر سال میں ایک بار ہماری پتھوی کے قریب سے گزرتا ہے ایسے دھومکیتو کافی دور سے ہمارے سورمنڈل میں آ کر سورج کی پرکرما کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور انیک سالوں کے بعد واپس آتے ہیں سر لگر اس کے ٹیل کیوں ہوتی ہے ارے یہ تو میرا پیشنہ تھا جو سر سے میں نے کلاس میں پوچھا تھا اوکے اب یہ جانو کہ اس کے ٹیل کیوں ہوتی ہے دھومکیتو کا کیندر ہم یا برف کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ویاس لگ بگ دس کلومیٹر کا ہوتا ہے جب کوئی دھومکیتو سورج کے سمی پاتا ہے تو سورج کی گرمی سے اس کے کیندر میں جمی برف پگھل کر بھاپ یا گیس بن جاتی ہے سورج پرکاش کے دباب سے ایوہم سورج سے نکلنے والی ہوا کے دباب سے یہی گیس سورج کے وپرید دشا میں رہتی ہے جو ہمیں ٹیل یا پوچھ کے آکار کی دکھائی دیتی ہے سورج رنید سورج رنید سورج رنید آپ لوگوں کو سامینے اوپر بلایا ہے ٹھیک ہے دیکھے تم چلو ہم لوگ آتے ہیں چلو بچو چلو بچو سب چلو سب چلو let's go چلو چلو سورج رنید دیکھنا چلو آجو چلو چلو کماون روی ایسے کہتے اپنی کلاس میں ہی رہے باہر نہیں نکلے جلدی چلنا روی سورگرن دیکھنے کو نہیں ملے گا میں نہیں آؤں گا آج چلنا نہیں کیا بات ہے روی تم سورگرن نہیں دیکھو گی کیا نہیں میرے دادی نے منع کیا ہے مگر کیوں وہ کہتی ہے کہ سورگرن دیکھنا اپشکن ہوتا ہے اس سے آنکھیں پھوٹ جاتی ہے ارے واہ پھر تو تمہیں سورگرن آوچ دیکھنا چاہیے بھر تب ہی تو تم گھر میں جا کر دادی کو بتا سکو گی نا کہ سورگرن دیکھنا کوئی اپشکن بات نہیں ہے اور دیکھو روی جہاں تک آنکھ خراب ہونے کا سوال ہے سورگرن ہو یا نہ ہو سور کی اور تاکنا مرختہ ہے کیونکہ سور سے نکلنے والی اتنیل کرنے یعنی کی آلٹرا وائلٹ ریز آنکھوں کو اندھا بنا دیتی ہیں سمجھے چلو مجھ پر وشوات رکھو کچھ نہیں ہوگا آؤ موسیقی دور نہیں دیرے دیرے چلو آؤ بچو اندر آ جاؤ ذرا سافدانی سے آنا ہم سوری کے پرتویم کا ادھن اندھیرے میں ہی کرتے ہیں تاکہ آنکھ کسی پرکار کی روشنی ہمارے ادھن میں بادہ نہ ڈال سکے آپ تو جانتے ہیں کہ سورج کے چاروں اور سبھی گرہ گومتے رہتے ہیں پرتوی بھی ان میں سے ایک ہے اور پرتوی کا اپگرہ ہے چندرما جو ہماری پرتوی کے چاروں اور پرکرما کرتا رہتا ہے پرکرما کرتے کرتے چندرما سورج اور پرتوی کے بیچ میں آ جاتا ہے تب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سورج کے پرکاش کو چندرما پرتوی تک آنے سے روک دیتا ہے اس دیتی کو ہی ہم سوری گرہن کہتے ہیں ڈھیان رکھئے کبھی بھی سورج کو کھولی آنکھ سے نہ دیکھیں کیونکہ ایسا کرنے سے آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اسی لیے ہم ٹیلیسکوپ کا اپیو کرتے ہیں ٹیلیسکوپ دوارہ سوری گرہن کے پرتویم کو دیکھ کر ہی ادھین کرتے ہیں اب آپ سمجھ گئے نا پوری بات ہاں تو یہ تھا سورج گرہن اب اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی شنکہ ہو تو ابھی پرشن پوش لو سائنٹیس آنکھل اسے ایکسپلین کر دیں گے اوکے اینی قویشنز اوکے لیتس گو رہے چندرمہ پرتوی اور سوری کے بیچ میں کیوں آ جاتا ہے گھومتے گھومتے آ جاتا ہے سور آدھا گئے اب سار سکھا رہے تھے کیوں روی سور گہن دیکھا تم نے کچھ اممگل ہوا سار ابھی توک تو نہیں اور آگے ہوگا بھی نہیں چندرمہ کا گھومتے گھومتے پرتوی اور سوری کے بیچ میں آ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو سدھیوں سے ہوتا رہا ہے اور سدھیوں تک ہوتا رہے گا سمجھے اور ہاں روی اگلی بار جب بھی سور گھن ہو اپنی دادی سے کہنا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ آئے سور گھن دیکھنے صرف روی کے دادی نہیں سر مجھے بھی اپنی دادی کو لانا ہوگا کیوں وہ بھی بہت بہمی ہے اچھا ٹھیک ہے انہیں بھی ساتھ لے آنا سنو بچوں تم لوگوں میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کیا آکاش گنگا واسطب میں آکاش نبہتی ہوئی گنگا ہے آکاش نبہتی ہوئی گنگا ہے اس وشال چتر کو دیکھ کر اس کا اتر تمہیں مل جائے گا اس سفید پٹے کو دیکھو اس میں سورج جیسے کروڑوں تارے بھرے پڑے ہیں تاروں کا یہ وشال سمہوں جو انترکش میں ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک پھیلا ہوا ہے اسی کو ہم آکاش گنگا کہتے ہیں سمجھے یہ سار اوکے آؤ چلے ویلکم سر انکل انکل وہ انترکشی یاکرالا کیسٹ ویڈیو کیسٹ وہ جو میں دیکھ کر گیا تھا کون تھا وہاں جو کتابوں کے دیر پر رکھا تھا وہ بگیا بگیا مگر کیسے وہ تو مجھے چاہیے تھا سوارک سنو بچوں سر آپ نے ہمیں بلایا ہاں جرا ادھر آنا تمہیں وہ انترکش کی یاکرالا کیسٹ چاہیے تھا جی ہاں تم کیسے کیوں دیکھنا چاہتے ہو اگر تمہیں واسطوک انترکش یاکرالا کا آنند اٹھانا ہے تو سائنس اگزیبیشن چلے جاؤ سائنس اگزیبیشن ہاں سائنس اگزیبیشن وہاں ایک ایسا پیویلین ہے جس کا نام ہی ہے انترکش یاکرالا وہاں اگر جاؤ گے تو اس کے بیتر تم لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا مانو انترکش میں اڑان بھر رہے ہو ارے ہوا لیکن یہ اگزیبیشن کہا لگی ہے انکل ایدھر سائنس سینٹر میں پاسی میں ہے لیکن ابھی تو پانچ بج رہے ہیں اگزیبیشن تو اب بند ہو رہی ہوگی تم لوگ ایسا کرو کل صبرے ٹھیک 9 بجے وہاں پہنچنا اور انترکش یاترہ کا آنند اٹھانا ہاں لیکن تھرو تھرو مجھے اپنے نام تو بتاؤں میں بھاسکر ہوں اور میں روی تو دیکھو بھاسکر اور روی ایسا کرنا انترکش یاترہ کرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملنا اس پتے پر اور یاترہ کیسی لگی یہ مجھے بتانا مجھے بھائی مجھے بھائی موسیقی